السلام علیکم کیسے ہوں یوٹیوب فیملی انسان اور زمین کے حکومت کس نمبر 30 لے کر حاضر ہوئی ہوں جو ابھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ باقی کسٹیں چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں آپ کو پوری تفصیل ملے گی تو ساتھ جڑے رہیے گا جیسے کہ کس نمبر 39 میں میں نے بتایا تھا حضر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں بتایا کہ ان کے بھائی ہیں اور بھائیوں کے مکروف ریپ سے انہیں گویں میں پھینکنے اور مصر تاکہ کونچنے کے متعلق بتایا اور انہیں اس کا ذکر اپنے دوسرے بھائیوں سے کرنے سے منع کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں تو جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پلکھے جیے گا تاکہ آپ کو اس جیسے اچھی اچھی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے تو نیکسٹ کس جاری ہے کس نمبر 30 جب آپ کے جانے کا وقت قریب ہوا یعنی کہ حضرت بنیامین کو رخصت کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی روک لیں اور انہیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ نہ جانے دیں لیکن مصر کے اس وقت کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بنا کسی وجہ کے بنیامین کو اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے لیکن وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی اور نوکروں سے کہہ کر بنا کسی کو پتا چلے اپنی پانی پینے کا خاص پیالہ بنیامین کے سامنے سمان میں رخوا دیا اور خاص پیالہ تھا جس سے آپ علیہ السلام پانی پیتے تھے اور اسی سے ماں باپ کو غلہ بھی دیتے تھے اور پورے شہر کو اس پیالے سے غلہ ماپ کر دیتے تھے آپ نے وعدے کے مطابق انہیں اس بار پہلے کی نسبت زیادہ غلہ دیا اور سنمایا بھی نہ لیا اور مہمانوازی بھی پہلے سے بڑھ کر کی بعد اس کے جب وہ روانہ ہو گئے اور ابھی شہر سے دور نہ آ گئے تھے کہ انہوں نے اپنے پیچھے آواز سنے کہ کوئی انہیں پکا رہا ہے جب دیکھا تو وہ شاہر مصر حضر یوسف علیہ السلام کے سپاہی تھے جب وہ ان کے قریب آئے تو کہنے لگے اے کافلے والو تم تو چور ہو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم بھلا کیا کہتے ہو ہم کیوں کر چور ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم نے چوری کرنے والا نظر آتا ہے سپاہیوں نے کہا بلا شبہ تمہیں چور ہو تم لوگ بادشاہوں کا خاص پیالہ چرال آئے ہو اور ہم تلاشی لینے آئے ہیں یہ الزام سن کر وہ لوگ حیران آئے گے اور کہا خدا گواہ ہے ہم ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے اور نہ ہی چوری کرنے آئے ہیں ہمارا مقصد صرف اناج حاصل کرنا ہے تم بے شک تلاشی لے لو اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کے ساتھ جو چاہے سلو کرو حضر یوسف علیہ السلام چونکہ کنان کے قنون سے واقع تیج سو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ تم تمہارے مطابق اسے سزا دیں گے سو تم بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور ہوا تو اس کی کیا سزا مقرر ہوگی انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو چوری کرنے والا ایک سال تک اس کا غلام رہے گا جس کی اس نے چوری کی ہوگی اور وہ اس سے اس جیسا سلوک جیسا مرضی کریں اور ہمارے یہاں تو چوری کریں اس لیے یہی سزا مقرر ہے چنانچہ انہوں نے ترقیب کے مطابق اپنے دوسرے بھائیوں کا سمان کی تلاشی لے لی اور تلاشی کے دوران اس میں سے پیالا ڈھونڈ نکالا اور یوں گویا ہوا کہ لو دیکھو پیالا تمہارے بھائی کے سمان سے مل گیا تب انہوں نے کہا کہ ممکن ہے اس نے چوری کی ہو اس سے پہلے اس کے دوسرے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو اپنی پھپی کے پاس رہتے تھے جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے والد حضرت جکوب علیہ السلام نے چاہا کہ آپ کو اپنے پاس رکھیں جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے گئے تو آپ کی پھپی نے ہلیے کیے لیکن جب حضرت جکوب علیہ السلام نہ مانے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر بند جو حصے میں اس کے حصے میں آیا تھا حضر یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھ کر بھیج دیا جب میں آنکہ کہا کہ یوسف چور ہے اس نے میرے گھر چوری کی ہے اور تلاشی لے کر آج کی کمر سے وہ عذر بند نکال لیا اور ان کے قانون کے مطابق جناب حضر یوسف علیہ السلام کو ایک سال کے لیے مزید اپنے پاس دکھنا چاہا یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک سال کی مدد سے پہلے انتقال کر کے تو حضر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آگئے الگر جب وہ لوگ جناب بنیامین کو گرفتار کرنے لگے تو بھائیوں نے کہا ہمارے والد بڑی عمر کے شخص ہیں اس سے بہت پیار کرتے ہیں اب اس کے بدلے میں سے ہم کسی کو رکھ لیجئے اور اسے جانے دیجئے وہ پہلے ہی اس کے بھائی کے صدمے سے نابی نہ ہو چکے ہیں اب کہیں اس صدمے سے ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں کھو بیٹھیں ہم تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اور پکے عہد کے بعد انہیں لائے ہیں اور ہم آپ کو رحم اور مہبانی کرنے والا دیکھتے ہیں پس ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کیجئے اور ہم تمام کے تمام بھائیوں جو کہ ایک بڑی جماعت میں ہیں اس کی سزا بھکتنے کو تیار ہیں تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ناانصافی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور اگر میں اس کی بجائے کسی اور کو گفتا کروں گا تو یہ ناانصافی ہوگی اور بھی گناہ لوگ پکڑے جائیں گے تو یہ ظلم ہوگا پس جس نے جرم کیا ہے سزا بھی وہی بھکتے گا پس اس کے تمام بھائی فیصلہ کرنے لگے کہ ہم نے اپنے والد سے پکا عہد کیا ہے کہ بنیامین کو ساتھ لیے بنا واپس نہیں آئیں گے اور اللہ کو گواہ رہ کر یہ عہد کیا ہے سو ہم بنیامین کو لیے بنا ہرگز یہاں سے نہیں ہی لیں گے چاہے ہمیں اس کے لیے ان لوگوں سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے اور اس لیے مشوری کرنے لگے بعد اس کے وہ بیٹھ کر مشاورت کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو لیے بنا ہرگز نہیں ٹلیں گے چاہے ہمیں اس کے لیے ان لوگوں سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے پھر چاہے ہم مارے ہی کیوں نہ جائیں اور قریب تھا کہ اس پر عہد باندھتے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کیا تمہیں نہیں دہتے کہ وہ ایک بڑی فوج ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو تم اپنے باپ کو وہ دکھ کیوں دیتے ہو جسے ہرگز سہ نہ سکیں گے یعنی اگر تم ان سے جنگ کرو گے تو وہ یقین ہے تمہیں مار دیں گے اور حضر یقوب علیہ السلام جو ابھی تک حضر یوسف علیہ السلام کے غم سے باہر نہیں نکلے تمام بیٹوں کا دکھ تو انہیں مار ہی ڈالے گا اور ہم اپنے وطن سے بھی دور ہیں اور کسی کو مدد کے لیے ولا بھی نہیں سکتے تو ابھی واپس چلو اور جو کچھ یہاں ہوا ٹھیک ٹھیک والد سے حق کے بیان کر دو پھر جو فیصلہ وہ کریں گے اس پر عمل کرنا اگر واپس آنا ہوا تو اپنے ساتھ زیادہ لوگ لائیں گے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں تب ان کے سب سے بڑے بھائی روبیل جس کو روبن نے کہا ہم نے اپنے والد سے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ بنیامین کو واپس لائیں گے اور اب ہم اہد شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم حضر یوسف علیہ السلام کے معاملے میں والد کو دکھ پنچات چکے ہیں اس لئے میں تو ہرگز والد کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک بھائی کو ساتھ نہ لے جاؤں گا یا والد مجھے واپس آنے کی جازت دے دیں اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری مدد نہ کر دے تم سب والد کے پاس جاؤ اور وہ بات بتاؤ جو تم نے خود دیکھی یعنی یہ کہ اس کے سامنے چوری کی چیز ملی ہے اور اگر تمہیں انہیں ہم پر یقین نہ ہی ہو تو بے شک کافلے والوں سے پوچھ لیں جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور یہ خبر مصر میں بھی مشہور ہو چکی تھی یعنی ہم بلکل سچے ہیں جب وہ حضرت یوسف سوری حضرت جکوب علیہ السلام کے پاس پہنچے بنیامن کی دستان سنائی تو ان کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا دکھ بھی ستانے لگا اور مسلسل ہونے کی وجہ سے آپ کی بنائی جرتی رہی تھی اب بیٹوں کو ڈر ہوا کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائیں اس لئے کہا آپ بے شک کافلے والوں سے پوچھ لیں ہم جھوٹ نہیں کہتے حضرت یکوب علیہ السلام نے سور کا دامم تھامے رکھا اور فرمایا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ بنیامن نے چوری کی ہے کیونکہ اس کی عادت ہی نہیں اور قریب ہے کہ میرا اللہ پاک میرے بیٹوں یوسف بنیامن اور روبن کو میرے پاس واپس لے کر آئے گا وہی حکمت والا ہے اور فرمایا تم واپس جاؤ ان سے بات کرو خبردار نرمی سے بات کرنا لڑائی مت کرنا اور نصیح سرمائی کے پہلے الگ لگ دروازوں سے داخل ہونا اور شہر میں ایک ساتھ داخل مت ہونا میرے رب کا حکم ہے چنانچہ وہ بات کے حکم سے واپس ہوئے اور شہر کے قریب پہنچ کر وہاں سے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لیا اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بنیامن ان کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہیں تب انہوں نے بات کی بیماری کا بتایا حضرت ہم آپ کو مہبان دیکھتے ہیں تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ہمیں خوف ہے کہ ہم اپنے باپ کو نہ کھو دیں جو بڑے اور نبینہ ہیں یوسف کے غم نے انہیں ایسا کر دیا ہے اور ہم کمزور جماعت ہیں آپ سے لڑ بھی نہیں سکتے تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے بارے ساری سچائی بیان کی اور فرمایہ بے شک تم نے حسد کر کے مجھے ماننا چاہا جبکہ میں بے قصور تھا لیکن میرے اللہ نے مجھے عزت و مقام عطا کیا آج تم کمزور ہو اور میں ایک طاقتور حکومت رکھتا ہوں مگر میں تمہیں معاف کرتا ہوں بے شک اللہ در گزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں اپنی کمیز دی کہ یہ لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو اور اللہ انہیں بنائی عطا کرے گا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس مثل لے کر آؤ اب تم میرے یہ کرتا لے کر گھٹ جاؤ ابباجان کے چہرے پر اس کو ڈال دو ان کی آنکھوں سے روشنی آ جائے گی تب تم سب میرے پاس آ جانا بڑا بھائی یہود کہنے لگا یہودہ کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ حضر یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا آج یہ کرتا لے کر جا کر ان کو خوش کر دوں گا چنانچہ یہ وعدہ یہ لے کر روانہ ہوا ادھر کنان میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں کا درزار کرتے حضر یقوب علیہ السلام اپنے لوگوں سے فرمانے لگے دیکھو اگر تم مجھے یوں نہ کہو کہ بڑا سٹیا گیا ہے یا اپنے بیٹوں کے غم میں دیوانہ اور خبتی ہو گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کے خشبو آتی ہے چونکہ جب آپ نے اپنے بیٹوں کو مصر واپس روانہ کیا تو ان سے کہا واپس جاؤ ممکن ہے اللہ میرے تینوں بیٹوں کو مجھ سے ملوا دے اور یوسف بھی وہیں کہیں مل جائے تمہیں اوٹ خبردار اللہ کی رحمت سے میوس نہ ہونا کہ یہ کافروں کا کام ہے تب آپ کے لوگوں نے کہا یقوب دیوانہ ہو گیا ہے جو ابھی تک یوسف کو نہیں بھولا اور ابھی بھی ان کے خیالوں میں یوسف زندہ ہے جبکہ اسے بھیڑیا کھا گیا تھا تو کیسے ممکن ہے بلال کے یوسف زندہ ہو چنانچہ جب جوادہ مصر پہنچا اور کرتا اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھوں میں بنائی آگئی پھر آپ نے لوگوں سے کہا دیکھو میں نہ کہتا تھا مجھے یوسف علیہ السلام کی خشبو آتی ہے جبکہ تم لوگ کہتے تھے اس کے دماغ کا خیال ہے جو خشبو بن کر آتے ہیں اور میں اپنے اللہ کی طرف سے یہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بعد اس کے آپ کے بیٹوں نے اپنی غلطی پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کیا اور حضرت یکوب علیہ السلام سے ان کے گناہوں کی معافی درخواست کی اگر وہ معاف کر دیں دعا کر دیں کہ یقیناً اللہ بھی معاف کر دے گا چنانچہ حضرت یکوب علیہ السلام نے تحجت کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لئے دعا فرمائی اور یہ دعا قبول ہو گئی چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحب زادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں پھر مصر کو روانہ سمان ہونے لگا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و ایال کو لانے کے لئے بھائیوں کے ساتھ دو سو سواریاں بھیج دین تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا کل بہتر یا تیہتر آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے مگر اللہ تعالی نے آپ کی نسل میں اتنی برکت اتا فرمائی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو چھے لاکھ سے زیادہ تھے حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ حضرت یکوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف چار سو سال بعد کا زمانہ ہے جب حضرت یکوب علیہ السلام اپنے اہل و یال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چار ہزار لشکر اور بہت سی مصری سواروں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا اور کہا جاتا ہے ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے کتارے باندے ہوئے مصری بات بشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت یکوب علیہ السلام اپنے پرزن یوادہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے جب ان کے لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرحون مصر کا لشکر ہے یہ تو یوادہ نے عرض کیا جی نہیں یہ آپ کے فرزن حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کی استقبال کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ کو متجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ عزو جوال کی نبی ذرا سر تو اٹھا فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لئے ملائکہ کا جمع غفار حاضر ہے یعنی کہ ان کے جھونڈ کے جھونڈ حاضر ہیں جو مدتوں سے آپ کے غم میں روتے رہے ہیں ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی بن بناہٹ اور تبلو بک کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ذرا توکف کیجئے اپنے پیدر بزرگوار کو ان کے لکیت انگیز سلام کا موقع دیجئے چنانچہ حضرت یقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا السلام علیکہ یا مذہب الاخزان یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ بغل گیر ہوئے فڑت و مسلط میں دونوں خوب روئے پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزیون اور راستہ کیا گیا تھا وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونک کا فروز ہوئے تو حضرت یقوب علیہ السلام نے سہارہ دے کر اپنے والدے محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے اردگید آپ کے گیارہ بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک بکت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد و بزرگار کو مخاطب ہو کر یہ کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے کیسے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا بعد اس کے کہ شتان نے مجھ سے اور میرے بھائیوں سے ناچاکی کرا دی تھی بے شک میرا رب جس بات کو چاہے احسان کر دے بے شک وہی حکمت اور علم رکھنے والا ہے تو کس نمبر تیس کا آپ کے سامنے میں نے جائزہ پیش کیا اگر پڑھنے میں کوئی بھول چکا ہوگی ہو اس کے لئے معذر چاہتی ہوں آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ حضر یوسف علیہ السلام کا باقیہ چڑھ رہا ہے انسان اور زمین کی حقود میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ